میری بہن کی جوڑوں کی بیماری ہے میں خود جوڑوں کی بیماری ہے مبتلا ہوں اپنا علاج نہیں کر سکا تمہاری بہن کا کہاں سے کروں گا بہرحال دعا کیا کرو اللہ سے ہم یہی دعا کر کر کے گاڑی ہے چل رہی ہے تکے کھا کے کبھی پین کلر کھا لیا کبھی کوئی پین کلر کی ٹیوب سے ملٹران وغیرہ سے مالش کر لی بس گزارہ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہوتے جو بڑے ڈاکٹر ہیں اس کے نی کے جو پروفیسر ہیں ہوئے کہہتے ہیں کہ مقی صاحب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جب چاہیں ہم آپ کے بھوٹنے مدل دیں وہ آؤٹ ڈال دیتے ہیں اور آج کل وہ مسئلہ ہی مشکل نہیں رہا پہلے تو بڑا مشکل آپریشن ہوتا تھا آپ تو بالکل آسان ہیں لیکن میں نے جو دوستوں کو دیکھا ہے نا جنہیں کرائے ہیں ان کے لیے ابھی تک وہی پرابلم ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل میں آ رہا ہے اس لیے وہ امریکہ پھر میں کیا کرونے کا پھر گزارہ کروں ابھی میں چند دن پہلے یہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آرتوپیٹک کے ان کے پاس گیا تھا وہ شاید مجھے جانتے تھے اللہ کو خشرت کے انہیں کاماکی صاحب گزارش یہ ہے آپ ایکسرسائز کریں اگر ایکسرسائز آپ کریں گے نا تو آپ کے یہ جو گولیاں شوٹی ہیں یہ چھوٹی ہیں اب میں وہ ایکسرسائز کر نہیں سکتا ہوں یہ تقریف ہوتی ہے پھر اتفاق کے وہ یہ مل گیا میں نے کہا بھئی مجھ سے نہیں ہو سکتی میں نے بچپن میں ایکسرسائز نہیں کی تو آپ کہاں کھنٹوا انہیں کہا ایسا ایسا کرو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پھر بڑھاتے جاؤ دس تک جاؤ ہر نماز کے بارے سے ٹانک سیدھی کر کے اور اللہ کا نام کوئی پڑھتے رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پھر نیچے رہے پھر یہ جب دس دفعہ ہر نماز کے بعد کر لیں گے کئی گولی آپ کو نہیں کھانی پڑھیں گے نہیں کہا بھئی میرے لئے بڑا مشکل ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی جنم کے بعد میں آپ کو بلاؤں گا ایک نیا انجیکشن آیا ہے جس میں کارٹی روم نہیں ہے یہ جو اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے گریس رکھی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے تو ہنیاں ٹکراتی ہیں درد ہوتا ہے تو وہی ہن اندر ڈال دیتے ہیں تو بعض لوگوں کو تو انہوں نے کہا اتنا فیدہ دیتا ہے کہ سال سال دو دو سال کرنے کے لئے بعض کو چھے مہینے ایک بات کو فیدہ ہوتا ہی نہیں ہے ہم نے کہا یہ اللہ کے ہاتھ میں لیکن ہم آپ کو انجیکشن لگائیں گے ہم نے کہا میربانی ہے بھئی آپ کی موسیقی